اسلام علیکم میرا نام ہے تطہیر فاطمہ اور آج میرا ٹاپک ہے این ایڈی یونیورسٹی کے فارمز کو کس طرح سے فل کیا جائے تو سب سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکائب کرلیں بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ آگے جا کے جو بھی ایڈمیشنز کھلتے چلے جائیں گے ان یونیورسٹیز کے میں اسی طرح سے ویڈیو بناتی رہو گی این ایڈی کے ایڈمیشنز جو ہے وہ ویسے جلائی میں کھلتے ہیں لیکن اس سال جو ہے وہ اپریل میں ہی ان لوگ نے اوپن کر دیے ہیں ایڈمیشنز کا سلسلہ چار اپریل سے جاری ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ پندرہ اوگست تک جاری رہے گا تو اپنا جو ہے وہ فارم اس ویڈیو کو دیکھ کر فل کرتے جائیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میں نے جو ہے وہ ایک لنک دیا ہویا آپ ڈائریکٹ وہاں جا کے جو ہے وہ کلک کر لیجے ورنہ آپ گوگل پر ٹائپ کریں این ایڈی یونیورسٹی پھر سب سے پہلا جو اس کا لنک آئے گا اس کو کلک کر لیں گے تو آپ اس پیج کے اوپر پہنچ جائیں گے اس پیج کے اوپر پہنچنے کے بعد یہاں جو سب سے اوپر ایڈمیشنز آ رہا ہے اس کے اوپر جا کے آپ کلک کریں گے تو دوسری طرف دیکھیں تو یہاں پہ ایڈمیشنز کے اوپر کلک کرنے کے بعد پیج آپ کے پاس کھل جائے گا اس میں سے آپ یہ والا سیلک کر لیں اپلائے آن لائن پور انڈر گریجویٹ ایڈمیشنز پھر آپ اس والے پیج کے اوپر پہنچ جائیں گے ورنہ آسان طریقہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس کے اندر میں آلویڈی لنک ڈال چکی ہوں آپ اس کو ڈائریکٹ ٹلک کریں گے تو اس پیج کے اوپر پہنچ جائیں گے صحیح اب جو ہے وہ ہم اس فرم کو فل کرنا بتاتے ہیں جب آپ اس کے اوپر پہنچ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک تو اوپر سب سے اوپر سائن اپ دکھ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اس سائن اپ کے اوپر کلک کریں میں نے یہاں ریڈ جو ہے وہ مارک بھی کر دیا آپ سائن اپ پر کلک کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا پیج کھل جائے گا اس پیج کے اوپر ایمپورٹن انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آپ جائے وہ دیکسٹوپ یا لیپٹوپ کے اوپر جائے وہ اپنا فرم فل کریں لیکن ان بچوں کے لئے صرف میں کہہ رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیپٹوپ یا دیکسٹوپ نہیں ہے تو آپ موبائل سے بھی فل کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جائے وہ پروسیجر چلے گا لیکن اگر آپ کے پاس کمیٹر یا دیکسٹوپ ہے تو وہی ریکمینڈ کیا گیا ہے اس لئے آپ فرم بھی اسی سے فل کیجئے گا باقی جو چیزیں ہیں جو جو ان فرم میں مانگی گئی ہیں آپ جائے وہ ان کو بالکل صحیح سے ڈالیے گا کیونکہ وہ ایڈیٹیبل نہیں ہے چیزیں بس یہی سب جائے وہ نیچے لکھاوا ہے پھر جو ہے وہ آپ دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہے وہ یہاں پر ایک نب باکس دیاوا ہے جس کا آگے لکھاوا ہے آئی ہے ریڈ ڈا اب آف انسٹرکشنز کیا فولی باکس کے اوپر جائے وہ آپ ٹک کر دیں اس باکس کو یعنی سیلیکٹ کر دیں تو ایک بلو کلر کا ٹک آ جائے گا اس کے بعد آپ پروسیٹ کے اوپر کلک کر دیجئے گا اس ریڈیسٹریشن فرم کو فل کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز ریکمینڈ کر رہی ہوں وہ یہ کہ آپ نیو ٹیپ کھولیں وہاں پر اپنا جی میل اکاؤنٹ کھولیں آپ کا کوئی جی میل تو بنا ہوا ہوگا جو آپ اس فرم کے اندر جی میل اپنا ڈالیں گے وہی جی میل اکاؤنٹ نیو ٹیپ پہ جا کر کھول رہیں صحیح ہے اب جو ہے وہ یہاں دوبارہ کھول کر دوبارہ اسی فرم کو کنٹینیو کر دیجئے گا اچھا اب یہاں پہ آپ سے جو ہے وہ چار چیزیں مانگی جا رہی ہیں آپ کا نام آپ کے فادر کا نام ای میل ایڈریس اور ڈیٹ آف ورد اچھا اپنا نام فادر کا نام یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسٹرکشن میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ صحیح صحیح ہے کیونکہ یہ ری ایڈیٹیبل نہیں ہے صحیح ہے تو اپنا نام وغیرہ یہ جو جو آپ کے ایسے سی مارک شیٹ وغیرہ میں آپ نے ڈالا تھا نا صحیح سے وہ ہی آپ کو جائے وہ یہاں پر ڈالنا ہے تو اپنا نام ڈالیے گا اپنے فادر کا صحیح نام ڈالیے گا بالکل اپنا ای میل ایڈریس ڈالیے گا وہی ای میل ایڈریس جو ابھی اپنا اپنا جی میل اکاؤنٹ نیو ٹیپ پہ کھولا ہے اسی کا ای میل ایڈریس یہاں پر ڈالیے گا اپنا صحیح اگر نہیں بنا ہوا تو جی میل اکاؤنٹ بنانے میں کون سی دیل لگتے ہیں فورم بنا کے یہاں پر اپنا ای میل ایڈریس ڈال لیجے اور اپنی ڈیٹ آف ورڈ ڈالیے گا نیچے دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک ریڈ بوکس کرنے کچھ ایلفابیٹس اور نمبرز لکھے میں یہی ایلفابیٹس اور نمبرز as it is نیچے ایمیج کوٹ کی جگہ آپ پٹ کر دیجے جب آپ یہ سب چیزیں کر لیں گے تو سبمیٹ کے اوپر کلک کر دیجے جب سبمیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں آپ کے پاس یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ای میل ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا یوزر آئی ڈ اور پاسورٹ جو ہے وہ سینڈ کر دیا گیا ہے ای میل ویریفیکشن یوزر آئی ڈ اور پاسورٹ has been said on your given ای میل ایڈریس وہی ای میل ایڈریس جو آپ نے دیا اسی کے اوپر آپ کا آئی ڈ اور پاسورٹ send کر دیا گیا ہے تو اب جو میں نے کہتا ہے نیو ٹیپ پر اپنا جی میل کھولیں تو آپ وہاں پر جا کے دیکھیں گے تو ای میل کی طرف سے ایسا ای میل آیا وہ ہوگا تو آپ نے جب وہاں سے کلک کیا تو یہاں پر دیکھیں آپ کے جو ہے وہ جی میل اکاؤنٹ کے اوپر اسی طرح آیا وہ ہوگا ایڈریس کی طرف سے تو جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں تو یہاں پر آپ کے ایسا پیج کھول جائے گا یہاں پر میں نے دو ریڈ ایرو سے مارک کیا ہوئے ایک طرف جو آپ کا آئی ڈ اور پاسورٹ کو میں نے مارک کیا ہوئے اور نیچے میں نے ایک لنک کی طرف مارک کیا ہوئے تو نیچے جو لنک میں نے مارک کیا ہوئے اس کو کھول لیں اور یہ جو آپ کو یہاں پر میں نے پہلا ایرو مارک کیا ہوئے آئی ڈ اور پاسورٹ کا یہی آپ کوپی کر کے اس لنک کے اندر ڈال دیجئے تو جب آپ نے لنک پر کلک کیا ہوگا تو یہی پیج دوبارہ کھول گیا ہوگا اب آپ کو سائن اپ پر کلک نہیں کرنا سائن اپ پر جب کلک کرتے ہیں جب create نیو آب ہوتا ہے تب آپ نے create کر لیا اب آپ کے پاس آئی ڈ بھی آگیا اور یونیورسٹی کی طرف سے پاسورٹ بھی دے دیا گیا ہے تو وہی ڈ اور وہی پاسورٹ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ یہاں پر پٹ کریں یہاں پہ دوبارہ ڈیڈ بوکس دیا ہوئے اس کے اندر کچھ alphabet اور number ہے as it is اس کو یہاں پہ image code کے اندر پٹ کر کے login کے اوپر کلک کر دیجئے جب آپ login کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس ایسا page کھل کر سامنے آ جائے گا جس میں سے آپ جو ہے وہ پہلے step number one select board group select board group ہے نا اس کو کلک کریں جب آپ اس کو کلک کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنا جو ہے وہ board جو ہے وہ کون سا board ہے board select کریں تو آپ board select کریں گے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس کراچی board کافی boards آ جائیں گے تو جس board سے آپ تعلق رکھتے ہیں یا آپ نے وہاں سے کیا ہوئے تو آپ اس board کو select کریں جیسے کراچی board کے اگر students مجھے دیکھ رہے ہیں تو کراچی board جو ہے وہ یہاں پہ select کر لیں پھر گروپ پوچھا جائے گا تو گروپ بھی جو ہے وہ چاہتنا کے گروپ سا جائیں گے pre engineering, medical, commerce تو یہاں پہ جو ہے جو گروپ آپ کا ہے آپ وہ گروپ select کیجئے گا پھر یہاں پہ دیا جا رہا ہے do you have domicile off اگر جو ہے وہ آپ کے پاس سندھ کا domicile ہے تو آپ جو ہے وہ یہاں پہلے والے option کو select کیجئے گا اگر آپ کے پاس سندھ کے علاوہ کوئی domicile ہے تو آپ جو ہے وہ نیچے والے option کو کلک کیجئے گا اچھا جب جو ہے وہ آپ domicile کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا پیج جو ہے وہ open ہو کر آ جائے گا اس پیج میں جو ہے وہ اگر آپ self finance کے اوپر لینا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ انہی چیزوں کو select کریں پھر پڑھ کر اگر جو ہے وہ آپ normal entry test دینا چاہ رہے ہیں self finance کے اوپر نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ R for یہ R ڈیا ہے نا R اس کے اوپر کلک کریں گے اس کا مطلب ہے for appearing in entry test only اگر آپ self finance کو لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت سارے options ہیں ان کو read out کر کے جو ہے وہ وہ مہا پہ بھی select کر لیجے ایک سے زیادہ بھی آپ select کر سکتے ہیں skinder لیکن میں آپ کو یہی suggest کروں گے مطلب جو بچے جو ہے وہ self finance نہیں لے رہے ہیں obviously وہ جو ہے وہ direct اس کے اوپر کلک کر لیں R کے اوپر یہ یہ easy بھی رہے گا اور صحیح سے بھی آپ آگے بھی نکل جائیں گے لیکن اگر کوئی self finance والا ہے جو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ skinder read out کر کے ایک سے زیادہ options کو بھی select کر سکتا ہے تو جب وہ آپ نے board group اور یہ سائی چیزیں select کر لیے اب آپ submit کے اوپر کلک کر دیجے گا submit کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ step number 3 پر آئے گا self finance نہیں لینا وہ ڈائیٹ اسی کے اوپر کلک کر لیں باقی خود read out کر کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ options کو select کر سکتے ہیں تو step number 2 اس طرح automatically ہمارا ہو گیا اب ہم کلک کریں گے step number 3 basic information کے اوپر جب آپ basic information کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیج جو ہے وہ open ہو کر آ جائے گا جس کے اندر آپ کا name اور آپ کے father کا name automatically fill ہوا ہو گا میں نے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ name اور آپ فاظر کا name بلکل صحیح ڈالیے گا کیونکہ یہ editable نہیں ہے اور آپ date of worth date of worth بھی آپ کے پاس سامنے آ جائے گی اگر نہیں آئیے تو اس select کر لیجے جنڈر آپ کو select کر نا ہے آپ جو male یا female اگر آپ کوئی لڑکا fill کر رہے تو male اور کوئی لڑکی fill کر رہیے تو female اگر آپ cnic نہیں بناوا تو آپ کے پاس bay form definitely ہو گا bay form کے اندر جو number ہوتا وہ ہی ہمارا cnic number ہوتا ہے تو یہاں پر نمبر ڈالی ہے without dash یہاں پہ نیچے لکھا بھی ہے کہ dash یا کسی بھی bracket کے بغیر جو cnic number ڈال دیجے cnic نہیں ہے تو جو bay form کے اوپر نمبر ہے ریلیجن آپ اسلام ہندوزم جو بھی یہاں پہ select کر لیجے آپ پیمیننٹ ڈیڈریس پوچھا جا رہے اگر آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہ ہی آپ پیمیننٹ ڈیڈریس ہے دونوں جگہ جو وہ ڈال دیجے صحیح پھر آپ کے پاس آئے گا ڈیلی فون نمبر دونوں جگہ میں یہ ہی پیمیننٹ ڈیڈریس دونوں میں آپ آپ سیم ڈیڈریس ڈال دیجے گا اور ٹیلی فون نمبر میں کوئی بھی موبائل نمبر ڈال دیجے صحیح اگر ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ اس کے اندر ایسی اس کو ایمٹی نہیں چھوڑی گا اس کے اندر کوئی موبائل نمبر ڈال دیجے گا جیسے اگر وہاں کوئی اور نمبر ڈال لیں تو وہی نمبر یہاں پہ کوئی اور نمبر ڈال دیجے گا پھر آپ کے پاس آگے کہا جا رہے ہے اگر آپ کوئی ہے تو نمبر کلک کر دیں نہیں تو نو پر کلک کر دیں پھر آپ سے نیچے گارڈین کی جوہ انفرمیشن مانگی جا رہی ہے یہاں پہ وہ فادر کے علاوہ ڈال ہے تو آپ یہاں پہ گارڈین میں اپنے مدر کا نام ڈال سکتے ہیں اور نیچے جوہ ریلیشن مدر کر دیجے گا صحیح ہے کیونکہ یہاں پر لکھا ہے انٹر فالنگ انفرمیشن انفرمیشن سپورٹی بائی گارڈین اور نوٹ فادر تو آپ یہاں پہ اپنے مدر کا نام ڈال دیجے گا کیونکہ اگر آپ یہاں پہ فادر کا نام ڈال گے اور نیچے آپ ریلیشن چیک کریں تو یہاں فادر نہیں شو کر رہا ہوگا تو آپ یہاں مدر کا نام ڈال کر نیچے مدر سیلیکٹ کر لیجے گا پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے انفرمیشن آف فادر اور گارڈین تو یہاں پہ اوکیپیشن سیرک کر لیے اپنے فادر کا پھر آپ فادر کے اوپر جتنے بھی فیملی میمبر ہیں ان کے تعداد نمبر آف ڈیپینڈنٹس میں ڈال دیجے گا منتلی انکم ڈال دیجے گا فادر یا مدر کا جس کا بھی ڈال دیجے گا آپ کا ایڈریس مانگا جارہے تو آپ سب ساتھ ہی رہتے ہوں گے تو یہاں پہ وہ ایڈریس بھی ڈال دیجے گا جو آپ نے وہ پہ پہ دال لے گا اب آپ سے سیل نمبر مانگا جارہے تو اپنے فادر کا موبائل نمبر ڈال دیجے اگر ان کا ای میل نہیں بنا ہو تو یہاں پہ آپ اپنا ای میل بھی ڈال سکتے ہیں اچھا اب یہاں پہ اسلام ہندوزم جو بھی ہے وہ آپ سیلیک کر لیجے گا پھر آپ سیف پر کلک کرے گا پھر دوبارہ یہی پیج کھولے گا اور دکھائے گا کہ یہ ساری چیز سہی ہیں پھر آپ کرے گا save and next پہ کلک پھر save پہ کلک کرے گا پھر نیچے آکر save and next پہ کلک کرے گا اب آپ step number 4 qualification کے اوپر کلک کر دیں جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے پاس open کر آ جائے گا اب یہاں پہ آپ اپنے o level یا matric passing air ڈالنا ہے matric یا o levels کا school یا institute کا name ڈالنا ہے تیسرے اس میں جتنے obtained کیے number وہ ڈالنے ہیں چوتھے step میں لکھا total maximum ssc اور o level marks تو یہاں پہ پیج پیج ڈالنا اپنے کالیج کا نیم لکھ دیجئے پھر آپ سے کہا جا رہے کہ آپ ڈالنا پیج کپلیٹ کریں گے تو اگر پہلے سے کمپلیٹ کیا ہے تو اگر اپنے 2021 2019 یا اس سے بھی پہلے کیا ہو تو آپ اپر والے option کو select کریں اگر آپ اس سال part 2 hsc pass out کریں گے تو آپ 2022 کو select کریں اب hsc part 2 ka جو آپ ڈالنا ہے جس میں pass out کر کے نکلے ہیں یا پھر اب آپ کریں گے اگر آپ نے ابھی اس سال پاس ڈالنے تو 2020 ڈالیں گے اگر آپ کر چکے ہیں تو آپ وہ ہی ڈالیں گے اب part 1 hsc part 1 کی بات ہو رہی ہے تو آپ 1st year میں جتنے number لیے تھے obtain marks میں وہ ڈالنا ہے اور total marks ڈالنے 1st year کے جتنے May سے لیے تھے صحیح ہے پر پیئر ہوتے ہیں تو یہ پر آپ yes کے اوپر کلک کرے گا اگر آپ fresher ہیں تو آپ no کے اوپر ہی کلک کرے رہن دے گا یہ دوبارہ آپ save پر کلک کرنے دوبارہ save and next پر کلک کریں گے اب آپ کے پاس step number 5 discipline choice order اس کے اوپر کلک کر دیں اچھا اس کے اندر کیا کرنا ہے جس جن فیلز میں آپ interested ہیں جیسے کہ آپ کیمیکل انجینئرنگ کو پہلے رکھتے ہیں کہ میرا پہلے اس میں اگر نام آگیا تو میں اس میں چلا جاؤ گا پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ میں اس میں چلا جاؤ مطلب آپ کی سیکنس ہے کہ اس میں نہیں ملا تو اس میں چلا جاؤ اس کے سیکنس کے ساتھ ان کو اور ان کو جو آرینج کریں اگر جو پہلے فرس کریں کہ جو کیمیکل انجینئرنگ جو نمبر پہ پہ لکھا ہے اس اس کے اندر ہو جائے اس طرح ہر فیل کو اپنی پریوریٹی کے حساب سے رکھتے رہیں جب آپ یہ کر لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو پسند کی فیل ہے اس کو آپ کر لیں گا جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ پہلے save پر کلک کرے گا پھر save and next پر کلک کرے گا save and next پر کلک کرنے کے بعد اب آپ step 6 ہے upload photograph اس کے اوپر پر کلک کر دیجئے جب آپ upload photograph کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ بتا رہے کہ اس طرح کی نہیں چاہیے کوئی picture اور جس طرح کی چاہیے وہ نیچے دکھایا وہ اس کے پر گرین کلر کا ٹک بھی لگایا ہے تو بلکل سمپل ہونی چاہیے کوئی فیلٹر نہیں لگا ہونا چاہیے بلکل ہونی چاہیے جو مطلب mark sheets وغیرے میں جس طرح لگاتے ہیں اس طرح کی picture ہونی چاہیے تو یہاں پہ نیچے آپ کے پاس option آ رہا ہوگا choose file اور upload کا تو اپنے جو picture ہے choose file کر کے upload klik کر دیجئے گا تو یہاں نیچے دیکھیں جب آپ choose file upload روڈ کے اوپر klik کیا تو یہاں پہ file has been uploaded successfully لکھا آ جائے گا اور یہاں پہ save and next پہ klik کر دیجئے گا اب آپ کے پاس step number 7 fee voucher and submitted fee details اس کے اوپر جا کے klik کر دیں اچھا یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ فیس کا بتایا جا رہے کہ آپ کی fee 43 hundred ہے 43 hundred روپیز آپ کی fee ہے اور یہاں پہ آپ کے اوپر دو بینک دیے جا رہے ہیں یا پھر آپ NBP National Bank of Pakistan میں جا کے جا وہ fee جمع کروا سکتے ہیں کسی بھی برانچ میں یا پھر آپ حبیب میٹو کی برانچ میں جا کے NED کی fee جمع کروا سکتے ہیں اس سال NED کی fee 43 hundred ہے یہ میں بتاتی چلوں جب آپ NED کی fee جمع کروا دیں گے بینک میں جا کے تو کم 3 سے 5 دن کا working days ہو گا آپ کی فی three hundred لکھ ہے آ جائے گا تو اس طرح آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ کی fees pay ہو گئی ہے تو خیر یہاں پہ آگے proceed کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک option دیا ہے get transaction slip اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس voucher سامنا آجائے گا اگر آپ کے پاس printer ہے تو direct print کر لیجئے وانہ اس کو download کر کے کسی بھی shop سے print کر لے آئے گا تو آپ کے پاس 3 copies ہیں ہمارے پاس bank copy and candidates copy bank copy bank والے خود رکھ لیں گا یہ 2 copies آپ کے پاس رہے گی صحیح ہے اب یہ 2 copies آپ سامنا کے رکھے گا یہ ایک ثبوت ہوتا ہے کہ آپ fees بھروای بھی ہے پھر یہ پہ دیکھیں جہاں پہ ہم پہلے تھے پہلے پہلے دیکھیں جو پہلے والا tab جہاں آپ نے get transaction slipper کلک کیا تھا تو یہ کلک کر دیں تو یہ پہ ہم میں نے اس لئے کلک کروایا کیونکہ step number 8 کے ایڈمیٹ کارڈ لکھا ہے اس کے اوپر آ کے کلک کریں تو جب آپ ایڈمیٹ کارڈ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پیج آپ کے پاس سامنے اوپن ہو کر آجائے گا پندرہ آگست تک لاز ڈیٹ ہے اس فرم کو فیل کرنے کے لئے اینیڈ کے فرم کو فیل کرنے کے لئے تو جب آپ پتہ چلے گا اینیڈ کی طرف سے آپ ایڈمیٹ کارڈ ایشو ہو گیا تو یہ دیکھ رہے ڈاؤنلوڈ ایڈمیٹ کارڈ تو ایمیل وہی یاد رکھے گا جو اینیڈ کی طرف سے پاس رڈ ہے وہ بھی یاد رکھے گا یہ دونوں چیزیں بس آپ کو یاد رکھنے کی ضرور آئیں گے دونوں چیزوں کے ایس ڈال کر لاغ ان پر کلک کر گیا اس ٹیپ نمبر ایڈ پر ڈائیریکٹ آئیں گے ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر ایڈمیٹ کارڈ نکل بھا لیجئے گا اس ویڈیو کو دیکھ کر امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کا ایڈیو فارم سکس سلی جائے وہ فیل بھی ہو گیا بہت اچھی تیاری کے ساتھ پیپر دیجئے گا کوئی بھی کوسٹن ہے ریلیٹڈ ٹو اینیڈی فارم آپ میرے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریجئے میں ضرور ریپلائی دوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا آگے کی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب تک اللہ حافظ